گمارمی شہر میں دھکڑی چوک میں کچھ ہی دوری پر لگ بھگ ایک بجے کے قریب ایک قرائے کے مکان میں رہنے والے بہاری لوگوں کے گیس لینڈر لیک ہونے سے گھر کا سارا سمان جل کر راک ہو گیا یہ آگ بہاری راجے کے لوگ جو گولگفے کی ریڈی لگاتے ہیں ان کے کمرے میں اچانک گیس لینڈر لیک ہونے کے کارن لگی گیس کا لینڈر اس سمیں لیک ہوا جب مہلہ گھر میں اکیل ہی گولگفے بنا رہی تھی یہ آگ گیتہ رام پتر سورج پال گاؤں نجرول ڈاگ گھر کرنپور تحصیل بسوری جلا بدائیو اتر پردیش کے گھر میں لگی تھی گیتہ رام کی پتنی گولگفے بنا رہی تھی تو اچانک ریگولیٹر کے پاس ایک دم گیس لیک ہونے لگی اور پورے کمرے میں آگ لگی آگ سے کمرے میں رکھا سارا سمان جل کر راک ہو گیا تو تھا کھڑکی کے دروازے بھی جل کر راک ہو گئے یہ آگ سب سے پہلے پڑوس کی رہنے والی مہلہ کشمیرہ دیوی نے دیکھی کہ آگ لگیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا جس کے بعد آس پاس کے لوگ موقع پر پہنچے گھٹنا کی جانکاری فائر وگڈ کو بھی دی گئی اور فائر وگڈ بھی موقع پر پہنچی اور ترنیل آگ پر کابو پا لیا تتھا کمرے سے سلینڈر کو کھلستان پر فینگ دیا گھٹنا کے سمیں وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ اگر فائر وگڈ سمیں پر نہیں پہنچتی تو بڑی اپری یہ گھٹنا ہو سکتی تھی جس کمرے میں آگ لگی تھی اس کے ساتھ کمرے میں دوسرے سلینڈر بھی رکھا تھا پر آگ کو دوسرے کمرے میں پہنچنے نہیں دیا گیا ویڈیو کی بلوگ کے ساتھ جو آگ لگی ہوئی تھی جسے فائر وگڈ نے بجھا دیا ہے یہاں پر گیس رینڈر میں آگ لگی تھی جسے فائر وگڈ نے باہر نکال کر اسے پورن روپ سے بجھا دیا گیا ہے مکان میں آگ لگی ہے جسے فائر وگڈ نے بڑے جلدی بجھا دیا ہے میں فائر وگڈ کا باؤ دھنے باؤ دھنے باؤ کرتا ہوں جو آنے والے نقصان ہونا تھا تو انہوں نے جلدی سے جلدی آٹ کر اس کی بھرمبائی کر دی ہے میں دھنے والے کرتا ہوں سی راج درمانی جی کا جنہوں نے اس میں کیے فائر وگڈ کا سنکشن کریا تھا ان کی بس یہ سارا پچھو بڑوں میں اوپائے ہیں